میرے پیارے سے بیوی کیا فید میں نے آپ کو سب اتنی کو دیکھا دیا ویوڈوب چینل یکی بیوی کیا یکی بیوی کیا بیوی کیا دیگر مات لیکن سب ایک بیوی کیا میں بلوگ نہیں بنائے تو میں نے سوچھا کہ کیوں نہ ہوں میں بلوگ چھوڑا ہوں سبا ملنہ بھی کمٹیٹ ہو چکا ہے میں اپنی امی کی طرف سے گزار کر آئی تھی اور میری ماما آئی مہین ہے تو میں سوچ رکھے کہ وہ جانے والی ہیں ایک کے بعد انہوں نے چلے جانے تو میں دو تین دن کے لئے ان کے پاس جا کے رہ کر آؤں ابھی بس جا رہا ہے ماما کی طرف انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں کو بے بی بی کا فیس رویل کروں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ مجھے بی بی بوئی ہوا ہے یا بی بی گرل ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پون سکیں اور ابھی میں ریڈی ہو چکی ہوں میں نے کپڑے پہن لیا اور بچوں کو بھی ریڈی کرتی ہوئے ماما آرہی مجھے پکڑنے کے لیے تو ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے بڑی مین چیز ہم لوگ نے کربانی کے بکرے لے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اپنی ویڈیو میں اور یہاں پہ میری پیکنگ چیکنگ بھی ہوگی ابھی چلتے ہیں ماما کی طرف وہاں پہ کھانا چنا بنا ہے میری پرمائش پہ بریانی بنی ہے تو چلکے آپ لوگوں کو بریانی بھی کھاتے ہیں اور میری سسٹر بھی آئی گی تو بس چلتے ہیں یہاں سے اور میرا بلوگ انٹک سرور موٹ کیجئے اچھا جی فرینڈز تو یہ تھی ہمارے کربانی کے جانور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جانور ہے اور عید بیسے گزر چکی ہے وائز آور میں آج کر رہی ہوں اور ایک اور بکرا جس کی میں نے پچر اٹیچ کر دیا ہے یہ سینگ کے بغیر والا تھا اور وہ سینگ والا تھا اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول کریں اور ہماری بھی قربانی قبول کریں آمین اچھا جی فرینڈز تو یہ میں نے یہاں پر جوانا ساری چیزیں اپنے بچوں کی پیک کر لیا ہے ایک بھی میں نے رکھ دیا ہے یہاں پر جوانا بچوں کے دودھ فیڈر وغیرہ سب کچھ پیمپر میں نے اس کے اندر وہ سب کچھ چیزیں رکھ دیا ہے اور یہ دوسرا جو بیگ ہے اس کے اندر بچوں کے کپڑے آگئے ہیں تو یہاں پر یہ میرا بیٹا جوانا بڑا والا یہ تیار ہو کے کھڑا ہے کب سے نانو کا ویٹ کر رہا ہے نانو کے گھر جانا ہے یہ نانو کے گھر رہتا نہیں ہے ٹکتا نہیں ہے وہاں پر لیکن آج اس نے زید لے گئی بھی میں نے رہنا ہے وہاں پر جانا ہے یہ جب میرے ساتھ گیا ہوا تھا سوا مہینے میں تو تب اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا مجھے کہ میں نے گھر جانا ہے لیکن آج بہت ایکسائٹیڈ ہوا ہے نانو کے گھر جانے کے لئے تو بس ابھی ہم ریڈی ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے کچھ چیزیں ان کی تھی ٹاول وغیرہ سب کچھ تو وہ اس میں نہیں آرہا تھا بیگ میں تو میں نے ایک الگ شاپر میں ڈال لیا اور اس کے علاوہ یہ بیبی کا میرا فل بیگ ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں ڈال کر رکھیں اور دوسرا آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ مجھے ماما نے میرے افیام میں مطلب کہ جو بچے جب پیدا ہو جاتا ہے تو بیٹھی اپنے ماں آپ کے گھر جاتی ہیں اور وہاں سے جو ماں آپ کو دے کر بیجتے ہیں انہوں نے کیا کیا بھیجا ہے اور کیا مجھے باتے کہ وہ میرے لئے باہر سے کیا لے کر رہے ہیں میرے بچوں کے لئے تو اتنا کچھ بھی نہیں لے کر رہے ہیں بچوں کے لئے ضرور لے کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اپنے نیکس بلوک میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اللہ سے کہ ماما کیا لے کر رہے ہیں تو بس ابھی یہ چھوٹا بھی جو کرنا سٹارٹ ہو گیا تو اس کو لے کر چلتے ہیں تو پھر وہاں پر پہنچ گیا چلے جی گائز ہم فائنلی پہنچ گئے تھے ماما کی طرف راستے میں میں نے سوچا تھا کہ میں ویڈیو بناوں گی لیکن ویڈیو شوٹ نہیں کر پائی اس وجہ سے یہ راستے میں بہت زیادہ ٹرافک تھا اور بچوں کو بھی میں نے پکڑا ہوا تھا ساتھ میں اور ہم بھی بہت انگکار تھا اس نے بولا تھا ماما میں نے آپ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے آگے ہی بیٹھنا ہے گاڑے میں تو پھر جانا میں اس وجہ سے ویڈیو کچھ بھی شوٹ نہیں کر پہی یہ ماما کا گھر ہے یہ پیچھے بیٹھ روم آپ دیکھیں سکتے ہیں یہ میرے روم کا تو نہیں ہے اور در ماما کی طرف آگے ہیں ابھی ماما جانا بریانی کو دم لگا رہی ہیں بہت مزدگی یمی یمی سی بریانی میں آپ کو چل کے رکھاتی ہوں اور ابھی رائس شاید انہوں نے دم لگا تو بس تکھاتے ہوں آپ لوگوں کو بہت یمی یمی سی بریانی اور کھانا بنتا ہے کھاتے ہیں بہت زیادہ فرینڈز بھوک لگی بھی ہیں اور ہم بھی کھے رہے ہیں اپنے کبھن کے ساتھ تو چلے دکھاتے ہوں آپ کو بریانی یہ دیکھیں فرینڈز پریانی کو دم لگ چکایا ماما نے دم لگا دیا بریانی کو اور بہت اچھی باری خوشبو آ رہی ہے ہم کہاں گئے تھے آپ 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 کدھر گئے تھے آپ کیا کرنے گئے تھے تو وہ نانو جب نیچے آئیں گے تو تب آپ نے بولا نا نانو کو اور فرینڈز یہ میری ماما کا پرسنلی خود کا گھر نہیں ہے یہ رینڈ پر لیا انہوں نے اس وجہ سے کیونکہ میرا جو چھلے کا تھا ٹائم وہ یہاں پر گزارنا تھا ہم لوگوں نے تو ویسے ماما کا گھر انشاءاللہ بنے گا بہت جلدی انہوں نے پلوٹ بغیرہ یہاں پر لیا انہوں نے ویسے کیونکہ یہاں پر رہتے نہیں ہیں اس وجہ سے پھر جو نا گھر بھی ابھی تک نہیں بنایا جو پہلے والا تھا وہ تو سیل آؤٹ بغیرہ ہو چکے میں تو ابھی تو یہ صرف جو نا رینڈ پر لیا ہے کیونکہ میری وجہ سے لیا تھا بھی یہ کچھن بہت میسی ہوا پڑا اس کو سارے کو کلین کرنا تو بس ابھی کھانا شانا کھاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا فرینڈز یہ ہے میری سسٹر کا جو نا بیٹا اور اس کے لئے بھی آپ لوگ بہت بہت دعا کیا کریں کہ یہ جلدی جلدی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کیونکہ یہ جب سے بیچارہ پیدا ہوئے تب سے جو نا اس بیچارے کی اتنی اپریٹ ہو چکے ہیں اور اتنی مشکل سے یہ جو نا سروائیو کر رہا ہے تو بس آپ لوگ اس کے لئے دعا کیا کریں کہ یہ بھی جلدی جلدی جو نا ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ یہ اپنے قدموں پر چل پڑے اور یہ میرے گڑے بڑاہے کو دیکھیں یہ اس کے ساتھ کھیل ہے اس کو کھیلنے نہیں دیتا تو پھر جو نا نراز ہو جاتا ہے ابھی جا رہا ہے اپنی آنٹی کو جو نا برطن وغیرہ پکڑا رہا ساتھ ساتھ اور یہ یہاں پر بیٹھا ہو گیا ہمارے پاس چلو احمد اب آپ لوگوں کو ہم سناتے ہیں کہ احمد بہت اچھی اچھی ناتے بھی سناتا ہے اور جو نا یہ گانے بھی سناتا ہے احمد چلو بھائی اب آپ اچھی سینب بھائی بھائی کی ٹانگوں پر نہیں چڑنا ساتھ بیٹھ جو بھائی کے ادھر ایک سائیڈ پر بیٹھ جو چلو جی اب احمد احمد سنائے کا نات ہے احمد کون سی نات سنا ہوگی یہ نات تھوڑی ہے یہ تو سونگ ہے نات سنا وہ یا علی والی سنا دو نات نہیں سوڑی یہ وہ ہے علی کا کلام سنا دو علی کا کلام علی کا کلام علی کا کلام علی کا کلام ہم بھی سنا آپ کو کلام کیوں چلو آپ بھی سنو آپ کو کیا آتا ہے ارہم نے بلکہ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ ارہم نے ٹویشن جانا سٹارٹ کر دی ہے ہے نا ارہم آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے نا کرتی ہے نا پیار تو آج تھرڈ دے تھا ارہم کا ٹویشن جانے کا تو اس کے بعد ہم آگئے اس کی نانوں کے پاس تو اب یہ گھر جب جائے گا تو یہ ایک ہی دن صرف جائے گا اس کے بعد جو ہے نا ایت سٹارٹ ہو جانی ہے تو ایت کے بعد ہی پھر ایک دفعہ سٹارٹ کرے گا جانا اور ہم نے ماشاء اللہ بہت جلدی جلدی جو ہے نا چیزوں کو پک کرنا سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کہ ماشاء اللہ کیا پیمپر تو نہیں ہے اس کے اندر میں نے نکال لی تھی آگے پیمپر میرے پاس ہیں تو یہ ماشاء اللہ سے کافی اچھی جلدی جلدی چیزوں کا نا پک کرتا تو مردب کی پڑھائی کی طرف اس کا بہت زہین نا نہیں ہے اس کے اندر بیٹا وہ تو ہم گھر پر لے کر تھے نا آج آیا نا ہم گھر سے وہ گھر میں پڑے ہوئے تھے نا روز میں آپ کو نکال کے لگاتی ہوں نا نکال کے لگاتی ہوں نا پیمپر تو چلے 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 فرینڈز کھانا شانا کھاتے ہیں دم پر لگی وی تھی بریانی جو کہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی اور میرے سے برداشت کی ہو رہا اور کافی زیادہ بھوگوی لگی وی میں نے صبح سے ناشتا ویس کیا ہوئا اور کامو میں لگی وی بس دھیانی نہیں رہا خوش کھانے کا پچھو چوب کر جائے ایک منٹ کے لئے تو ابھی بس میرے سسٹر لگانے لگے کھانا اور کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بال آپ سے ملتے ہیں اور یہاں پر اس کو اپنے بیبی کے اوپر آرہا ہے بہت زیادہ پیار تو یہ لگا وہ اس کو چوب کر رہا ہے اسلام علیکم فرنس نیکس دے ہو چکا ہے اور نیکس مورننگ بھی ہو چکی ہے ہم لوگ نے بریکفاس بھی کر لیا ہوا ہے اور کل میں بریانی کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ ایک بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے گرمی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی لائر بھی بار بار اون آف اون آف ہو رہی تھی آپ لوگوں کو بتائیے کہ پاکستان میں بچھلی کی کیا صورتحال آنا تو بس پھر یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے تو پر اسے بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے پہلے تو ایک تھا آپ دو دو ہو گئے ہیں تو دونوں کو سمالانا دھڑا سارا تھوڑا سا جوانا مشکل ہو جاتا ہے تو خیر بچوں کو بھی سا 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 سمبالتی نہیں تھی تو میں ویڈیو کچھ بھی نہیں بنا سکی تھی تو ابھی جوانا نیچ ڈی ہو گیا مارننگ ہوئی ہے تو اتنی گرمی تھی شدید سارا دن ایسی والے کمرے سے باہر نکلے ہی نہیں اور بریک فسٹ کی ہے اب میری سسٹر جوانا ساری صفائیاں کر رہی ہے تو ہم لوگ بیٹھے میں ہیں اور یہ صفائیاں کر لے گا تو میرا تو ابھی بھی دل چا رہا ہے کہ میں سو جاؤں میری پوری نہیں ہو رہی تو اس کے علاوہ شام کو ہم لوگوں نے پلان بنایا باہر کھانا کھانے کا دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد میرا دل چا رہا ہے کہ میں جوانا چلی جاؤں گھر کیونکہ گھر کے علاوہ بچوں کو سکون نہیں آرہا گرمی بہت زیادہ ہے تو ابھی یہاں پہ چل رہے ہیں کام اور جو کچھ بھی روٹین ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اور آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا میں آپ کو سسٹر بھی اپنی دکھاتی اس نے اپنا مو جھپا لیا کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے ایسے نہیں اپنا فیس نے دیکھی آتی ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کیا کر رہی ہوں یہاں پر یہ صفائیاں اس کو میں نے بنا کیا پانی نہ ڈالو اندر تو کہتی کچھ نہیں اندر اندر ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ ساری اس نے صفائیاں کی ہیں ابھی تو یہ ابھی جو ہے نا کام کر رہی ہے اس طرح پانی تھوڑا سر ڈالنے کے بعد فرس تھنڈی ہو جاتے ہیں اور پھر سکون ہو جاتا ہے کمروں میں حبس وہ ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر ان دونوں کو دیکھیں یہ دونوں موبائل لے کے کھل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس نے بھی پکڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے چھوڑ دیا اور اس کے فون پر لگایا وہ ویڈیو بنا رہا ہے اپنی کیا کر رہے ہیں دونوں کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اچھا ویڈیوز بنا رہے ہو اوکی تو یہاں پر فرنس دیکھیں سارے کام ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھا جی فرنس تو یہاں پر ہماری چل رہی ہے چپ اور پکوڑا پارٹی ابھی پکوڑے بن رہے ہیں چپ بچوں نے کھا لی ہیں اور باہر بہت تیز آندھی چل پڑی ہے تو دروازے پکارا میں نے بند کر دیا کیونکہ اتنی ڈسٹ اور مٹی اندر آ رہی ہیں اچھا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں جب رہے گئے گئی ہوں ادھر کافی دے تب بھی اس طرح ہی ہو دو تین دفعہ بہت زیادہ آندھی آئی ہے اور بہت ہی گھر گندہ ہو جاتا ہے تو میں نے اس لئے دروازے پکارا بند کر رکھیں ہاں جی آپ بلیک بلیک ہو گئے ہو تو جب ارہم یہاں پر آتا ہے تو ارہم پتہ نہیں کیوں میں بلیک بلیک ہو گئے ہوں تو یہاں پر چل رہے ہیں پکوڑا بارٹی فرنڈز اور یہ بھی چپس کھائے ہیں بچوں نے کافی زیادہ تو پکوڑے بھی آتے ہیں دیکھیں میرے پیارے سے بیبی کے فیڈ ابھی بس میں نے آپ کو اتنی سی چھلکی صرف دکھا دیا اور یہ دیکھیں میرے پیارے سے بچے کے ہینڈی نیلز اس کے لئے تھوڑا تھوڑا بڑھ گئے ہیں اس کے نیل ٹرم کرنے ہیں اور بس پکرائی تھی جیسے جو نیل ٹرم نہیں کر پا رہی سب کہتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہیں تو ان کو نیلز اور یہ بال وغیرہ کی کٹنگ وغیرہ نہیں کروانی جائیں اس کے میں نے ٹرم کیے تھے لیکن یہ ہے کہ جب سے حج کا نظر آ گیا ہونا اس کے بعد سے یہ ٹرم نہیں ہوئے اس کے ہینڈ کے اور نیل کے فیڈ کے نیل ہینڈ اور فیڈ کے نیلز اور یہ دیکھیں پھر نیچے بیٹھ گئے ہونا دیکھ لو مٹی والا پورا گھر ہوا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو پھر سے گندہ کر لیا پھر آپ جان مجھ کے میرے سے پٹائی کرواتے ہیں اپنی کھڑے ہو یہ ہمارا گرم گرم باربی کیو آ گیا اور یہاں پہ سادنے رائیتہ سیلڈ اور روٹیاں یہاں پہ ہم پھرنٹس کھانے چاہنا کھانے لگیں پھر اس کے بعد ہم ملتے ہوں